بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس ساتھی میزبان میاں آصف علی کے ساتھ شیش محل میں رہنے والو ہم پر پتھر مت پھینکو پتھر واپس پلٹیں گے تو شیش محل کا کیا ہوا ناظرین یہ صورتحال بنی ہوئی ہے آج کل کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی تہریان ہے کوئی کہتا ہے کہ مریم نواز کی تہریان ہے کوئی کہتا ہے کہ عمران خان کی سیتا وائٹ ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ حمزہ شہباز کی سیتا وائٹ ہے کوئی شہباز شریف کی سیتا وائٹ اور نواز شریف کی سیتا وائٹ کا ذکر لے کر آ گیا ہے یہ ہماری سیاست نے کیا روح اختیار کر لیا ہے اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے میاں آصف علی صاحب یہ کس روح پہ چل پڑی ہے ہماری سیاست بڑی عجیب سی بات ہے اور حیران کن بات ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے خاص کر برے صغیر کا پنجاب کا سندھ کا یہاں پی اس طرح کی باتوں کو کنڈم کیا جاتا ہے اگر کسی کے گھر کا بھی کوئی معاملہ ہو اور وہ باہر ڈسکس کریں تو کہا جاتا ہو یار تو کر جا کے کر لیں بارتے گل نہ نہ کر گھر کے کپڑے آپ بزار میں نہ دھویں اور میں نے خود ہم دیکھتے ہیں یہی بات کہ کر دی گل بار نہ کرو چھڑو یعنی کہ روٹین میں ہمارے ہاں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی جو اب ہونا شروع ہو گئی ہیں اور یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے کیونکہ اس ہمام کے اندر سب ہی ننگے ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک اگر اس طرح کا بد کردار ہے تو دوسرا بہت زیادہ پاک دامن ہے یہاں پہ یہ بد کرداری سے زیادہ ناظرین یہ آپ یوں کہہ سکتے کہ بشری کمزوریاں ہیں کسی ایسی صورتحال میں کس سے وہ غلطی ہو جاتی ہے تو اسے نہیں چاہیے کہ وہ پرانی باتیں خود یاد کریں یا لوگ اسے یاد کروائیں یہ مناسب نہیں ہے خود یہ کہا جاتا ہے کہ نہ صرف آپ اپنی کوئی غلط بات آ کے باہر بات نہ کریں اور اس پر فخر نہ کریں اور اس کے ساتھ آپ کسی دوسرے کے حوالے سے بھی ایسی بات نہ کریں دیکھیں یہ ایک وہ بہت بڑی بزرگ ہستی کے ساتھ جو منصوب ایک روایت ہے کہ کسی خاتون کو کسی لڑکی کو پتھر مارنے لگے تھے سب لوگ کہ جی یہ گناہگار ہے اس نے جرم کیا ہے اور ایک غلیظ قسم کا گناہ کیا اس کو پتھر مار کے مار دیا جائے تو وہ بزرگ ہستی جب وہاں سے گزریت انہوں نے کہا کہ اسے پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو جی بڑی بہت محشور واقعہ ناظرین ایاد کروا دییا میاں آسف علی نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے باتے ہیں ناظرین کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ ایک خاتون پار اس اسمت کے حوالے سے جو اس نے کام کیا ہے تو اس کو کہہ رہا تھے کہ اس کو ہم سنسار کرنا جاتے ہیں اور اس کو سنسار کرنے کی اجازت لینے کے لیے حضرت عیسیٰ کے پاس آئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو پہلا پتھر وہ شخص مارے گا جس نے کبھی خود یہ کام نہیں کیا تو سب لوگ خاموش کھڑے رہے اور کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اتنی اللہ تعالی نے کرامتیں دی ہوئی تھی اتنے موجزات دیئے ہوئے تھے کہ اگر انہوں نے اب یہ شرط لگا دی ہے تو آپ وقت کسی نے پتھر مارا ہوا لے گئے اس نے پہلے خود یہ بلک کام کیا ہوا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب ناظر ہوگا اس لئے کسی کو جررت نہیں ہوئی تو یہ دیکھیں کہ ہم پہلا پتھر مارتے تو ہیں لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم میں سے ہماری اپنی جماعتوں میں سے ہماری اپنے حالات اپنے ایریے میں سے بلکہ ہم خود بھی بہت سے معاملات میں اتنے پاک دامن نہیں ہوتے تو اس لئے سب سے مناسب طریقہ یہی ہے کہ اس اند ایشیوز کو ہم سیاست میں نہ لائیں کیونکہ سیاست کا یہ مقصد تو ویسے بھی نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ کا کوئی ذاتی زندگی میں کوئی شد سے کمی کتاہی ہوئی بھی ہے تو اس کا جو ملکی سیاست ہے ملکی معیشت ہے جو ملک کا نظام ہے انصاف کا ایشو ہے اور دوسرا جو معاشی حوالے سے جو پولیسیاں ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اس سے اترا تعلق نہیں بنتا ہے ان لوگوں کو تو ہم اس لئے لے کر آتے ہیں اور اگلے عام انتخابات میں آپ کا جو پوائنٹ سکورنگ ہے آپ کا جو ووٹ مانگنے کا معاملہ ہے وہ بھی ان بنیادوں پر ہوتا ہے نہ کہ اس بات پر کہ فلان کی گٹیریان ہے یا اس کی گٹیریان ہے دیکھیں سب کہ جہاں تک عالی اخلاقیات کی بات ہے اکثر یہاں پہ بل کلنٹن کی مثال دیتے ہیں لوگ یا دوسرے موالک کی ٹھیک ہے وہ چیز ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ باقیوں کا اخلاق بھی تو اتنا بلند ہو نا بے شک بے شک صرف وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک بندے کو آپ پکڑ لیں کم از کم باقی معاملات میں بھی ہم پھر ان کے اس لیول پہ پہنچ جائیں ان کے اخلاق کے اس پیرامیٹر تک پہنچ جائیں جس پہ وہ لوگ ہیں پھر صرف وہ یہی معاملہ نہیں ہے پھر اگر آپ جاپان میں صفحی کا ہی معاملہ لے لیں یا ان کی امانداری کے معاملات لے لیں وہاں پہ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ان کی روایات نہیں اپنانی ہم نے یہاں پہ اپنی روایات اپنانی ہے بل کلنٹن کی بات بھی ناغنی یہ لوگ کرتے تھے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ بل کلنٹن کس وجہ سے ان کو پھر ہاتھ دھونا پڑے تھے اپنے ایشو سے اور یعنی انہیں غلط ثابت ہونا پڑا تھا تو وہ جو ان کا مونیکا لیوانسکی سے تعلق تھا اس سے زیادہ ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا ان کا تعلق تھا تو پھر انہوں نے انکار کیوں کیا بہت جھوٹ بولنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر صدر کو پھر موافظے کا سامنا کی تحریک کی صورتحال بن گئی تھی اور اتنا حالات ان کے خراب ہو گئے تھے تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جھوٹ سارا دن ہم جھوٹ کو کچھ سمجھتے نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اخلاقی روایات مغرب والی اختیار کرنی ہے وہ ممکن نہیں ہے یا تو پھر سارے کا سارا بندہ اس طرح کا ہو جائے وہ کیا ہے کہ چھوڑ دو رنگی یک رنگ ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے اور ہمارے ہاں ہم بعض اوقات تو اتنے سٹرکٹ ہو جاتے ہیں ان معاملات میں کہ اب سب سے بڑا جو اب اگر کرنا ہی ہے تو ہماری بیوروکریسی کی جو مرات اور سیلریز ہیں ہماری عدلیہ کی جو مرات اور سیلریز ہیں پھر ان کو بھی ہم ان کے برابر کر دیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام بس پر عام ٹرین پر سفر کر رہے ہیں سویڈن کا ناری کا وزیر ایزم سائیکل پر جا رہا ہے لیکن ہمارے ہاں تو کروڑوں اربو ارپیہ کی گاڑیوں پر جاتے ہیں وہاں پھر آپ کو مغرب یاد نہیں آتا وہاں پہ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر اوباما وہاں سے نکلتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے اور خود اپنے بچوں کو اٹھا کے جا رہا ہے یا اکثر جو ہم سنتے رہتے ہیں مغربی ممالک سے کہ کوئی پرائم نیسٹر اگر اپنی اس کی مدد پوری ہوئی ہے تو اس نے ٹیکسی کال کر کے بلائی ہے منی لانڈنگ ناظرین کبھی ان کے کسی سیاستدان کا خبر آپ کو نہیں آئی ہوگی کہ برطانوی جو سیاستدان ہیں ان کے پیسے امریکہ میں پڑے ہیں یا اسٹریلیا میں پڑے ہیں یا جو جرمنی کے سیاستدان ہیں ان کے پیسے یورپ میں اپنا یورپ کے کسی دوسرے ملک میں پڑے ہیں یا برطانی اور امریکہ کے کسی بینک میں تو کام تو ہمارے الٹے ہیں ہمارے یہاں ساری دولت لوٹ کر سارے کمیشن اور ککس پیس کا پیسہ لے کے آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں آپ میں ملک کے اندر نجائزہ ساسے بناتے ہیں اور اربوپتی کروڑوپتی ہو جاتے ہیں چند برسوں کے سیاست میں آنے کے بعد اور اپنے دوسرے پر جب آپ نے اتراز داغنا ہوتا ہے تو پھر آپ مغرب کے جو میار ہیں وہ لے کے آ جاتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہر معاملہ اپنی پسند سے تیہ کریں اگر تیہ کرنا ہے تو پھر یا تو سارے کا سارا ویسے ہو جائے جہاں پہ اپنی بات ہے وہ کہ میرا کتہ ٹومی اور تیرا کتہ کتہ یہ معاملات نہیں ہوں گے اگر ہونا ہے تو پھر سارے کا سارا کیا جائے اور جو نان ایشیوز ہیں ان کو ایشیو بنا کے اور مہنگائی کا جو حال ہے چہرہ بدل جاتا ہے رجیم چینج ہو گیا ایک آٹی پہلے آگئی پھر دوسری آگئی لیکن جو سسٹم ہے وہ تو وہی رہتا ہے اس سیاسی جماعت کے لوگ آ جائیں تو وہ بھی اسی طرح کے ہیں دوسری سیاس جماعت کے آ جائیں تو وہ بھی وہی حال ہے ان کا بھی کام یہی ہے کہ ٹھیکوں میں کرپشن اپنی سیاسی تکردیاں کروانا سیاسی تباطلے کروانا گراؤنڈ زیو لیول سے ریکار اسلام آباد تک لاہور کراچی پشاور کوئٹا تک ایک ہی حال ہے تو اگر بدلنا ہے وہ شاید کہ مشہور ہے کہ بدلنا ہے تو میں بدلو طریقے میں کشی بدلو طریقے وگر نہ ساغر و مینا بدل دینے سے کیا ہوگا کیا ہوگا یہ اب دیکھیں آپ کے جب انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھانی تھی ایم این ایز اور ایم پی ایز نے اور وہ سب کے سب متفق تھے وہاں پہ کسی کو یاد نہیں آئی کسی کی ٹہریان یا سیتھا وائڈ بھی وہ فلان ایسے ہے فلان کا کردار یہ ہے وہاں پہ سب متفق ہو گئے کہ بڑھا دی جائیں اور جب دوسری طرف انہوں نے کم کرنی ہوتی ہیں یا کٹوتیاں کرنی ہوتی ہیں اب جیسے آج کی بات ہے گریڈ سترہ سے اوپر کے سارے ملازمین کی تنخواہوں سے ایک دن کی کٹوتی کر لی ہے کہ ہم نے ترکی اور شام میں امداد بھیجنی ہے وہاں پہ سارے متفق ہو جاتے ہیں وہاں پہ انہیں نہیں ہوتا کہ یار فلان جو ہے وہ اچھا ہے اور فلان العظم برا ہے لیکن جب اپنے معاملات آتے ہیں اپنے مفادات کی بات آتی ہے پھر یہ ساری چیزیں سامنے آجاتے ہیں ایک اور نکتہ نظر بھی ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے بلکہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے کوئی اخلاقی میاران نہیں ہوتے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ عوام کا ایشوز ہیں یہ صرف عوام کو الجھانے کے لیے تاکہ ان کی توجہ دائیورٹ ہو جائے اس طرح کہ جو پھر لوگ یہ ایشو یہ ایشو ڈسکس نہ کریں کہ جناب پیٹرول دوسری تیسری طفعہ بڑھا دیا گیا ہے بڑھا دیا گیا ہے بڑھا دیا گیا ہے بڑھا دیا گیا ہے بجلی تیل اور آپ کسی کی سیتا وائڈ اور کسی کی کیریئر کا ذکر لے کر بیٹھ جائیں اور پھر ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک سیاسے جماعت دوسرے کے کسی ایسے ایشو کو لے کر آتی ہے تو وہ جواب میں ان کا ایشو لے آتی ہیں وہ کہتے ہیں جناب اس کے نکاح کا اور اپنا دوسرا کیا کہتے ہیں جو عدد کیوں مدد کا ایشو دیکھیں وہ کہتے ہیں آپ اپنے نکاح کا اپنا لے آئیں تو یہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایشو ڈسکس ہونے ہی نہیں جانیں اگر ہوں گے بھی تو اس ہمام میں سب ننگے ہیں فائدہ کیا یہ صرف حوام کی توجہ جو ہے اصل ایشو سے بھٹکانے کے لیے ہیں اصل مسئلہ یہی ہے تاکہ لوگوں کو اور اب جو یہ اخلاقیات ہیں یا جو عزت غیرت والا کونسپٹ ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ صرف یہ درمیانے طبقے کا اور لور میڈل کلاس کا ہی رہ گیا ہے نہ بلکل لور کلاس کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہ ہی بلکل اپر کلاس کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو ہے تو اس لیے خام خام ہے یا تو یہ اس طرح کے سارے واقعات میں سب لوگ از خود انوال نہ ہو بلکہ اب یہ بات پھر دوسری طرف مزاک والی آ جائے گی کہ ہمارے اپنے شہر کے بہت سے جو نامور لوگ ہیں وہ جا کے آزربائی جان میں شادیاں کر رکھی ہیں یہ بھی سنتے ہیں یعنی کہ کرتے کیا ہیں اور بہت سے ایسی شخصیات ہیں جن کے مطالق مشہور ہے کہ آٹھ اٹھ دس دس شادیاں کی ہیں جنہوں نے تو یعنی کہ یہ ایک عجیب سا میار ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا اور یہ معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات میری بری لگے ہم اگر کسی غیر محرم کو دیکھیں تو ہمارے لیے مولوی کا کہنا ہے کہ یہ سخت گناہ ہے جبکہ اگر مولانا تارک جمیل صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہوں تو وہ ان کے نزدیک اس کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں بارہ ہمیں کسی کا ناظری نام نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہم ہمارے پروگرام کا فارگر یہی ہے کہ ان ایشیوز کو ہم نے ذاتیات کو اچھالنا نہیں لاتی معاملات کو تو مولانا تارک جمیل صاحب صاحب سے بھی معذرت کے ساتھ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ہم بھی اس پر ہمیں بھی چاہیے کہ اس پر اپنا ردے مل ضرور دیں آصف صاحب کچھ ایسا پہلے جو پاکستان کے جو چینلز ہیں انٹرٹینمنٹ چینلز انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ وہ ڈراموں میں دکھانے لگے تھے کہ جو شادی شدہ قواتین ہیں اور شادی شدہ مرد ہیں وہ شادی کے دوران کسی دوسرے نام مہرب کے ساتھ اس طرح کا عشق محبت دکھائی جاتے تھے اور یہ ایک رواد چل پڑا تھا ایک لہر آگئی تھی اس طرح کے ایکسٹرامیڈٹل جو لب ہے اس کے حوالے سے تو اس سے پھر ایک بہت غلط میسج جا رہا تھا تو پھر عوام نے اس کو ناپسند کیا لوگوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا جس کے بعد دو تین سال یہ سلسلہ چلا پھر انہیں روک دینا پڑا تو یہی حال اس سیاست کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر کوئی عمران خان کے ایسے ایشیوز کے ذاتی معاملات کو اچھالتا ہے یا محترمہ مریم نواز شریف کے ذاتی معاملات کو اچھالتا ہے حمزہ شہباز کے شہباز شریف کا یا نواز شریف کے تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے یہ صرف اتراز با اتراز جب شروع ہو جاتا تو پھر سب کا ذکر آجاتا ہے چھوڑ دیا تو ہم سیاستدانوں سے بھی امید کرتے ہیں ان کے جو میڈیا آگے میڈیا مینجرز ہیں ان سے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ یہ راستہ یہ چھوڑ کر جسی راستے پر چلے لیکن چینلز نے تو جو یہ سلسلہ شروع کیا تھا وہ بہت خوفنات سلسلہ تھا نہ وہ ہماری روایات سے میل کھاتا تھا نہ وہ ہمارے کلچر کے ساتھ نہ ہی ہمارے مذہب کے ساتھ کسی طرح بھی وہ نہیں اس کی کوئی جوڑ بنتا تھا اور وہ صرف اور صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا اپنا آپ دکھانے کے لیے انتہائی عجیب و غریب سے اور وہ بڑے خوفناک تھے معاملات اور جو ہمارے ہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جن رشتوں میں کہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا اور انہوں نے ان کو بھی مشکوک بنا کے رکھ دیا تھا اچھا اس پہ ایک اور بات میں کروں گا کہ میرے اکثر دوست آپ کے بھی بہت سے عزیزو کارب اور دوست دوسرے ممالک میں مقیم ہیں ان سے جب بھی میری بات ہوتی ہے تو ہمارے ہاں ایک بڑا عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ آپ پہ بہت زیادہ فہاشی پائی جاتی ہے یا ایک ایک جو مرد اور خاتون ہیں ان کے کئی کی معاشقی ہوں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے وہ جہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ایک عورت ہے یا مرد ہے اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے تو وہ دوسری گرل فرینڈ کا وہاں پہ تصوری کوئی نہیں ہے جب تک ایک ہے تو وہ ایک ہی رہے گی وہاں پہ دوسری طرف نہیں جایا جائے گا تو یعنی اخلاقی میارات ان کے بھی بہت بلند ہیں ہاں اخلاقی میارات ہیں ناظرین اور یہ گرل فرینڈ کا مسئلہ ہے یہ پوری دنیا کا سانجیا ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان معاملات کو سیاست کے بزار میں نہ لائے جائے تو آج کا پروگرام ہم اسی موضوع کے ساتھ ختم کرتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبانوں عبدالکدوس اور میاں آسف علی کو یاد دیجئے اپنا اپنے دوستوں اپنے گردو نوا میں رہنے والے تمام موسیقی